سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم خدا کے گھر جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ جہجیکار کے ساتھ خدا کی تعریف کرتے ہوئے خدا کی حمد کرتے ہوئے ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے گھر میں جانے کے لیے ہمیں ایک راستہ چننا کرتا ہے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کے پاس جانے کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا سکرہ سکرے کا مطلب ہوتا اچھ ہوتا ہے اس میں سے گزرنا مشکل ہے اور لوگ اس سکرے مارک پر جانا نہیں جاتے آج کی دنیا میں لوگ چوڑے چوڑے مارک جو ہیں ان کی تلاش میں رہتے ہیں سڑک اچھی ہونی چاہیے سڑک چوڑی ہونی چاہیے جہاں پر دو چار گاڑیاں کھڑی ہو سکے آنا جانا آسان ہو سکے آج اسی راستے کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں خدا فرماتا ہے کہ راستہ تو میں ہوں پر سوال آج کی ڈیووشن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ واقع ہم اس راستے پر ہیں جو راستہ خدا نے ہمیں دیا ہے کیا ہم واقع اس کے حکموں وعدے راستے پر چل رہے ہیں آج کی زندگی میں آپ ریڈیو آن کریں آپ ٹی وی آن کریں آپ نیوز چینل آن کریں آپ اخبار پڑھیں آپ ورکسٹ دیکھیں فیس بوک دیکھیں کوئی بھی انسان اپنے صحیح مارک پر نہیں آج لوگوں نے کتڑے آم کا راستہ ڈھونڈا ہوا کتڑے آم کے راستے پر چل رہے ہیں آج کے لوگ چوری اور ڈکیٹی والے راستے پر چل رہے ہیں ابھی ابھی کلی مجھے پتہ لگا کہ یہ کمہار منڈی والی کے سڑک ہے اس پر بہت سارے ڈکیٹیرے بیٹھے رہے ہیں اور جو شام کو ساتھ بری کے بعد وہاں سے گزرتا ہے نا اس کو پکڑ لیتے ہیں اس سے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھین لیتے ہیں اس ٹیشن سے جو راستہ بیٹ میں سے گزرتا ہے اس کی بات کر رہاں تو آج کی دنیا نے اپنا راستہ جو ہے وہ غلط راستہ چناتا ہے آج کی پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ ہم صحیح مارک پر نہیں ہیں آج کا خدا کا کلام آج کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں یہیں سکھا رہی ہیں ہم نے گیت بھی گیا ہے جن سے گیا ہے ایمان سے گیا ہے ڈھولت بجی ہے بچوں نے تالیاں بجائی ہیں اور گیت گیا ہے کہ میں خوش ہونے لگا جب لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم خدا بن کے گھر چل تو آج میرا خیال اگر میں اسی بات پر تھوڑا سا وار کر لیں کہ میں خوش ہوا جب مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ آؤ ہم ملتے خدا پر چلیں تو چلنا صحیح راستے پر چلتے ہوتا ہے آج کا جو عنوان میرا ہے یہی ہے کہ صحیح راستہ اچھا اور خوبصورت راستہ کون سا ہے کہ ہم اس پر چل سکیں ہم اس پر چلیں کبھی کبھی میرے بچوں تھوڑا سا خدا کا کلام جو ہے وہ تھوڑا سا پیکیدہ ہو جاتا ہے وہ ہماری سمجھ سے تھوڑا سا بہار ہو جاتا ہے ہماری سمجھ سے دور ہو جاتا ہے اور ہمارے سر کے اوپر سے وہ نکل جاتا ہے لیکن خدا سے مانگیں خدا آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی بہت بڑی شکتی جو ہے نا وہ دے دے گا آج میں انہان ہے میرا اچھا اور خوبصورت راستہ کون سا ہے کہ ہم اس پر چل سکیں اب صحیح راستہ ہمیں چننا ہے یرمیہ کی کتاب آج دھول لیں گے پرانے اہدنامے میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا چیمہ ہتھی آئے اور اس کی سولنیاں یہ ہوا یوں کہتا ہے آپ سے آپ سے اور آپ لوگوں سے بچوں سے آپ لوگوں سے یہ ہوا یوں کہتا ہے کہ شڑکوں پر کھڑے ہو کر کے دیکھو اور لوگوں سے پوچھو میں خوش ہوا جب مجھے لوگ کہنے لگے کہ آؤ خداون کے گھر چلیں لوگوں سے پوچھو پوچھو پرچین کال کا اچھا راستہ کونسا ہے you have to ask اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ میں چوراہے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کونسا راستہ میرے لئے اچھا ہے اور کونسا راستہ میرے لئے برا ہے لوگوں سے پوچھو اپنے پرچینوں سے پوچھو اپنے بزرگوں سے پوچھو تو صحیح راستہ کونسا ہے پڑھئے جو یہ ہوگا یوں بھی کہتا ہے سڑکوں پر کھڑے ہوکے دیکھو اور پوچھو کہ پرچین کال کا رب اچھا مارد کونسا ہے اسی میں چلو اور تم اپنے اپنے من میں چین پاؤ آج کا سوال ہو رہا ہے کہ اچھا راستہ کونسا ہے ہمیں پتا ہے کہ قرآن نے کہا I am the way I am the truth I am the life میں وہاں سے تھوڑا سا ہٹھ کے چل رہا ہوں وہ پرچار ہم نے بہت سنا ہے راستہ بھی میں ہوں زندگی بھی میں ہوں سچائی بھی میں ہوں لیکن آج میں تھوڑا سا ہٹھ کے چل رہا ہوں وہاں آج کا کلام کہتا ہے کہ یہہوہ یوں فرماتا ہے خدا یوں فرماتا ہے لوگوں سے پوچھو کہ اچھا راستہ کونسا ہے بچہ پلس پاس کر جاتا ہے اور پلس پسھ ہونے کے بعد اس کے سامنے بہت سارے راستے کھلا جاتے ہیں کوئی میڈیکل میں جانا شاہتا ہے کوئی ڈاؤنی میں جانا.. کوئی آرچے میں جانا چاہتا ہے کوئی انجینئری میں جانا چاہتا ہے وہ ڈسائیڈ نہیں کر پاتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے راستے پر بہت ہے سامنے لیکن وہ بچہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے وہ بچہ سوچ نہیں پاتا ہے کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے کون سا راستہ جو ہے وہ مجھے چند لینا ہے سبابند پرماتا ہے کہ پرچین کالوں سے کچھ ہو اچھا راستہ کون سا ہے تاکہ ہم اس پر چل سکے تاکہ تم شانتی آرام اور جین پا جاؤ اچھے راستے پر چلوگے تو شانتی بھی ہوگی چین بھی ہوگا اتنی نان بھی ہوگا لیکن لوگوں نے لوگوں نے اپنا اپنا راستہ لیا ہے اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس پر نہیں چلیں گے اور سب کے سب اپنے صحیح راستے سے بھٹا کر گئے ہیں آگے پڑیے جی کانے کھا پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے لوگوں نے خدا فرماتا ہے کہ اچھا راستہ تو میں ہوں اس پر چلنے کی کوشش کرو لیکن لوگوں کا جواب دیکھئے لوگوں کا آنسر دیکھئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر نہیں چلیں گے اچھے راستے پر نہیں چلیں گے ہم برے راستے پر چلیں گے انہوں نے اپنا اپنا راستہ لیا اور اپنا مارگ چن لیا اور اپنے صحیح راستے سے بھٹا گئے we are not on the right way we are not on the right path ہم ہمیشہ negativity میں negative side پر رہتے ہیں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مارک بہت اچھا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس پر مجھے جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو جس چیز سے بچوں کو منہ کریں لوگ کی راستے پر چلا جاتا ہے we are not on the right path اس لئے خدا من پرماتا ہے میں نے تو تم سے کہا تھا آج تھوڑا سا کلام ہٹتے ہیں آج ہٹتے پر پچار نہیں ہوگا آج سرپ اچھے راستے پر پچار ہوگا یہ اچھا راستہ آپ کو چلنا ہے گرمیہ ساتھ کی 23 میں لکھا ہے خدا من فرماتا ہے کہ میں نے تو تجھے بتایا تھا میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میرے کلام کو میرے بچن کو مانو اس کلام پر چلو اس کلام کے راستے کو اپنا لو میں تمہارا پرمیشور ہوں اور تم میری پراجہ ہوں کبھی باپ اپنے بچے کو غلط راستے پر نہیں چلانا سکھاتا وہ انگلی اسی لئے پکڑتا ہے کہ صحیح راستے پر چلنا سکھاتے ہیں میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا اسی پر چلنا اور بھلا ہوگا اور تم منجل تک پہنچ جاؤں گا لیکن لوگوں نے خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں سنا یہ میری اور آپ کی فطرت ہے چرچس میں میں نے بہت سارے لوگوں کو کلام کے دوران سوتے ہوئے دیکھا ان کو نید آجاتے ہیں وہ سو جاتے ہیں کلام کا پتہ ہی نہیں دکھتا اور جب آخر میں آمین کا شب ہوتا ہے نا سات کی چوبیس آئیت پڑے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں انہوں نے میری باتیں نہیں سنے دو ہزار بائیس سال ہو گئے ہیں مسیحہ کو پرچار کرتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو بدل پائیں کچھیں سال سے زیادہ ہونے والا ہے سال سے زیادہ ہونے والا ہے اور ہمارا مین موٹو جو یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سپرچال گروہ ہو جائے آتھرک آتھمک گروہ ہو جائے خدا کے کلام میں آپ کا قدر جو ہے نا وہ پڑے گی لیکن وہ تم دکھائی نہیں دے رہا میں کئی بار کہتا ہوں کہ اپنے فن اپنا خل اپنی سوچ اپنے بچھاروں کو پڑھل جا لو ہم نہیں سکریں گے ہم نہیں بدلیں گے ایسا ہمارے دل میں ایک بات گھر کرتے ہیں میں نے نہیں ماننا میں نے نہیں سننا میں نے حکموں کی تعمل نہیں کرنی ہے ہماری سوچ ہمارا بچار ہمارا ڈھٹ ہٹھی لاپن جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے خدا منت فرماتا ہے میری باتوں کو سنو میری باتوں پر کان لگاؤ پر لوگوں نے خدا کی باتوں پر کان نہیں لگا رب صاحب کہتے ہیں بھائی اس طرح نہ کھڑے ہوا کر سامنے آیا کریں رب صاحب کہتے ہیں از ایک حرکٹر اس کا حکم ماننا ان کا حکم ماننا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ خدا کا کلام سننے کے لئے دعا میں آیا سرو ابھی کھل ہی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو آپ کے ڈیوٹی کے ٹائم میں سے ٹائم دیں کہ آپ خدا کی باتوں میں آ جائیں آپ پھر بھی نہیں آ پا رہے ہیں بلکھل چار قدم پر لوگ بیٹھے ہیں پھر بھی نہیں آئے گے تو یہ لوگوں کی فکرت ہے میں نے ہی کہہ گا ایسا کلام کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوں گا پڑھئے جی جڑا کہاں لیکن پڑھ انہوں نے میری نا سنی انہوں نے میری نا سنی خدا کے کلام کو سننے سے انکار کیا اور اپنے کان جو ہے وہ بند کرتی ہے آگے اور نہ میری باتوں پر کان لگایا سنڈی آگے وہ اپنی ہی یکتیوں اور اپنے برے من کے ہٹ پر چلتے رہے ہیں اب آپ کی تشلیر پیش کر رہا ہوں میری بھی ساتھ بھی میں آپ لوگوں سے ہٹ کے نہیں ہوں میں پرچارک بھی ہوں پادری بھی ہوں آپ کا تیچر بھی ہوں آپ کا ساتھی بھی ہوں کتنی باتیں آپ پر کہیں جاتی ہیں میرے پر بھی اتنی ہی باتیں کہیں جاتی ہیں میں انشان بھی ہوں میں آدمی ہی ہوں آپ جیسا بھی ہوں پہلی بات میں یہ ہے کہ بھی اپنی یکتیوں پر چلتے رہے دوسرا اپنے برے من کے بچاروں پر چلتے رہے جو بھی من میں آتا ہے وہ پورا ہی آتا اپنے برے من کے بچاروں پر چلتے اور تیسری بات اپنی ہتھیلی زندگی کے رہتے پر چلتے رہے اپنے برے من کے بچاروں پر چلتے رہے اپنے بچاروں پر چلتے رہے اور سہی مارگ سے پیچھے ہٹ گئے بھٹک گئے انہوں نے اپنا اپنا راستہ دیا اپنے اپنے ہوت بنائے جو چوٹ گئے سوٹ گئے اور پھر پیاسے پیاسے رہے گرمیا اٹھارہ کی بارہ لکھی ہے آج زیادہ کچھ نوٹ کر کے لے آیا ہوں میں لیکن میں شاٹ کر دوں گا کم کر دوں گا آج اچھے راستے کی بات ہو رہی ہے آج ایم ڈی بے ایم ڈی ٹرس ایم ڈی لائک اس پر بات نہیں ہو رہی ہے آج اچھے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کس راستے پر چلنا ہوں ہم تو اپنی ہی کلپناوں کے انسار چلتے رہے ہیں خدا کی اکاتو پر جان نہیں ہم تو اپنی کلپناوں ہم ساتھ چلتے رہیں گے اپنے برے من کے ہٹ پر بنے رہیں گے تو خدا کا کلاب کہتا ہے میرے بچوں میرے بچیوں جب بھی تمہیں راستے پر ایک چاک آجائے نا آپ فیصلہ نہ کرتا ہو تو ایک کان میں ایک آواز آئے گی دھیمی سی آواز آئے گی میرے بچے میرے دوست میرے بچیں میرے بچیں یہ راستے پر چلتے یہ راستے پر چلتے لیکن ہم نہیں مانیں گے جب کبھی تم سائیں یا پائے مرنے لوگو تو خدا کی آواز کو دھیان سے سن لینا لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نئی سنیں گے خدا کی آواز کو بالکل نئی سنیں گے خدا کے مبارک لوگوں خدا نور ہے اس نور میں چلتے چلیں نہ ییشو کے ساتھ نور میں چلوں گا دن ہو یا را اس کے بیٹھے بیٹھے یادوں کا خدا دوشنی جو انگیرے میں چلتا ہے وہ گر جاتا ہے وہ گر جاتا ہے اور جب چھوٹے لگتے ہیں تب اسے کیا لاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر نہیں ہوں یہ پراجہ مجھے نوٹ کر رہے جائے کہاں کہاں میں بول رہا ہوں میں نے ابھی پروسیوں دو فی چھے بولی ہے آپ کے سامنے اب میں گرمیا اٹھارا کی پراجہ کہہ رہا ہوں یہ پراجہ مجھے بھول گئی ہے یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں دورے راستے میں انہوں نے تھوکرے کھائی ہے تھوکرے کھاتے رہیں گے لیکن خدا کی کلام کا راستہ جو ہے اسے نہیں اپنے آئے گی آج دنیا میں اگر مشکلاتے ہیں تو یہی کارن ہے تیش تیش پر چٹھائی کر رہا ہے یہی کارن ہے اٹامیت پاور کا استعمال ہو رہا ہے یہی کارن ہے لوگ لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں یہی کارن ہے بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے یہی کارن ہے پر امار ٹوٹ رہے ہیں یہی کارن ہے پرچے ماباپ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں یہی کارن ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں آخری آئیت کے آگیا ہوں یہاں سے سنیے گا جیسے آپ نے ییسو خصیح کو قبول کر کے اپنا خدا مانا ہے ایسے ہی اس کے پتائے کو ایک راستوں پر چٹھیں یہی آج کا بچن ہے یہی آج کا کلام ہو یہ صحیح راستہ لیو ہے یہ خدا کا کلام ہو خدا کی کلام کو سنو اپنے دل میں کرنے کو تب خدا کی جو دلوی شانتی ہے دلوی برکتے ہیں دلوی آشیشی ہیں وہ آپ کے ساتھ بنی رہے ہیں آج ہم کمزور ہیں پریشان ہیں تویدہ میں ہیں یہی کارن ہے کہ ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں امید کرتا ہوں کہ آج یہ آپ تھوڑا سا اس پر بچار کریں کوئی سوال ہوگا تو جرور مجھ سے آگر کے پچھیں گے کہ صحیح راستہ کونچا ہے کہ نے ہے اس پر چل سکوں خدا آپ کو پڑھ کر دیں آپ کو پاسش دیں اور آج کا کلام جو رہے تو سو گناہ پھر لائے آپ صحیح راستے پر چلنے لگجائیں آپ سچائی والے راستے پہ پھنا لیں اپنے اچھے راستے پھنا لیں خدا کی روسری میں چلنے والے بن جائیں خدا کی کلام میں چلنے والے بن جائیں اور آج کا دن آپ نے خدا کی کلام سے شروع کیا ہے اور آج سارا دن اس کلاب میں بڑھے رہیں اور لوگوں کو اس کلام میں بنائیں رکھیں